السلام علیکم مریمہ شاہفشل پر خوش آمدی ایتا جہاں ہم بات کریں گے نند کے اپیسوڈ نمبر 57 کے پرویوں کے لہرے میں آج کی اپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ اس طرح سے جو گھوغر ہے وہ اپنی چالوں میں کامیاب ہو جاتی ہے اور اپنی ساس کو تو وہ مار ہی دیتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے رابی کی زندگی کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرتی ہے وہیں فروا کو جب یہ سب پتا جلتا ہے تو وہ جہانگیر کے پاس افسوس کرنے آتی ہے اور وہاں پہ اس کو بتاتی ہے کہ میں اور حسن اب ساتھ نہیں ہیں یہ بات آپ کی بیوی نے آپ کو نہیں بتائی تو جب وہ اس کو پتا جلتا ہے تو وہ فروا کے جانے کے بعد گھوغر سے پوچھتا اور گھوغر اس کو کہتی ہے کہ وہ بچلن تھی ہے وہ تو وہاں پہ جہانگیر ہے اس کو کہتا ہے کہ اپنا مو بند کرو تم لوگوں کے لئے کتنا آسان ہیں دوسرے پلزام لانا یہاں سے چلے جاؤ وہیں دوسری طرف رابی جب اپنی ساتھ کے کمرے کی صفائی کرتی ہے تو عمر جو ہے اس کے کمرے میں سے ان کے پر پیسے نکال لیتا ہے جب رابی کمرے میں جاتی ہے تو گھوغر اس پلزام لگاتی ہے کہ یہ پیسے تم نے نکال لے ہیں اور اس کو کہتا ہے اس کمرے میں سے چلے جاؤ دوبارہ کبھی نہ اس کمرے میں نہ آنا وہاں پہ جو جہانگیر ہے وہ بھی گھوغر کا ساتھ دیتا اور اس کو جانے کے لئے کہہ دیتا ہے رابی کو بتا چلتا ہے کہ یہ سب کچھ عمر نے پیسے چھوڑی کیا ہے تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ تمہارے بابا ہیں کہ تم ان سے سب سے پہلے معافی مانگنے کیونکہ میں نے اور تمہارے بابا نے دوروں نے تمہیں دیکھ لیا اگر تمہاری ماما کو بتا چلے گا تو وہ تمہیں ماریں گے تو معافتے ہی بابا کو سوری بولنا وہ تمہیں ڈانٹے گے نہیں بلکہ معاف کر دیں گے دوسری طرف جو جہانگیر ہے اس کو جب یہ پتا جاتا ہے کہ حسن نے فروا کو چھوڑ دیا تو وہ گھر جاتا ہے فروا کے گھر جاتا ہے اور اس سے بات کرتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ کیا جو کنگر والی بات ہے تو فروا جو ہے اس کو ساری سچائی بتاتی ہے کہ یہ بات کس طرح سے ہوئی اور وہ پوچھتا ہے کہ میں تم سے بات پوچھتا ہوں کہ کیا ساکیب اور رابی ایک ہونا چاہتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ صاحب کیپ کا تو مجھے نہیں پتا لیکن رابی ایسا بلکل نہیں چاہتی تھی وہ جو حسن ہے وہ گھر کو فون کر کے کہتا ہے کہ افشا نے نوکلی چھوڑ دی ہے اور جو ہے فروا حسن کو کہتی ہے کہ یہاں پہ تمہاری بی بی آئی تھی اور وہ خود کو مظلوم اور تمہیں ظالم ثابت کر کر جھانگیر کی نظروں میں چلی گئی یہ پہ افشا اور جو حساکیب ہیں وہ دونوں مل کر فروا اور حسن کے درمیان سے کچھ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جو وہی پہ جو شازیب ہے وہ رمشا کے ساتھ بھی کافی جگڑتا اس کو کہتا ہے کہ تمہاری ایک بھی خوفی کی وجہ سے فروا کی زندگی جو ہے وہ تباہ ہو گئی ہے آنے والے اپیسوٹ میں ہم دیکھیں گے کہ اس طرح سے جہانگیر کو یہ پتہ چلے گا تو جہانگیر کا کیا رد عمل ہوگا وہیں پہ اس کی ماں بننے سے پہلے جہانگیر کو یہ کہتی ہے کہ تم جو ہے رابی کو کبھی طلاق نہ دینا وہیں پہ جو حسن ہے وہ طلاق ایک حقزہ تیار کر لیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ میں کہتا ہے کہ میں فروا کو طلاق دے دوں گا کہتا ہے کہ ہم ایک زندگی کی وجہ سے ساری زندگیوں کو تباہ نہیں کر سکتے اب آنے والے اپیسوٹ میں ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوگا جو جہانگیر ہے وہ رابی کو کہتا ہے کہ اب مجھے تمہارے ہونے نہ ہونے سے کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچتے آنے والے اپیسوٹ میں مزید کیا ہوگا کہ گوھر اپنی چانلوں میں کامیاب ہو جائے گی آپ یہ اپنی لائک منٹ کے ذریعے ضرور دیجئے گا